آموس دوسرا باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ مواب کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ اس نے شاہِ عدوم کی ہڈیوں کو جلا کر چونہ بنا دیا ہے پس میں مواب پر آگ بھیجوں گا اور وہ کریوت کے کسروں کو کھا جائے گی اور مواب للکار اور نرسنگے کی آواز اور شور و گھوگا کے درمیان مرے گا اور میں قاضی کو اس کے درمیان سے کٹ دالوں گا اور اس کے تمام عمرہ کو اس کے ساتھ قتل کروں گا خداوند فرماتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہودہ کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے خداوند کی شریعت کو رد کیا اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی اور ان کے جھوٹے معبودوں نے جن کی پیروی ان کے باپ دادا نے کی ان کو گمراہ کیا ہے پس میں یہودہ پر آگ بھیجوں گا جو یروشلم کے کسروں کو کھا جائے گی خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے صادق کو روپیہ کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا وہ مسکینوں کے سیر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں اور وہ ہر مذہبہ کے پاس گرو لیے ہوئے کپڑوں پر لیٹتے ہیں اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانہ سے خریدی ہوئی میع پیتے ہیں حالانکہ میں ہی نے ان کے سامنے سے اموریوں کو نیست کیا جو دیوداروں کی مانند بلند اور بلوتوں کی مانند مضبوط تھے ہاں میں ہی نے اوپر سے ان کا پھل برباد کیا اور نیچے سے ان کی جڑیں کاٹیں اور میں ہی تم کو ملک مصر سے نکال لیا اور چالیس برس تک بیعبان میں تمہاری رہبری کی تاکہ تم اموریوں کے ملک پر قابض ہو جاؤ اور میں نے تمہارے بیٹوں میں سے نبی اور تمہارے جوانوں میں سے نظیر برپا کیے خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل کیا یہ سچ نہیں لیکن تم نے نظیروں کو میع پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت نہ کریں دیکھو میں تم کو ایسا دباؤں گا جیسے پولوں سے لدی ہوئی گاڑی دباتی ہے تب تیز رفتار سے بھاگنے کی طاقت جاتی رہے گی اور زوراور کا زور بیکار ہوگا اور بہادر اپنی جان نہ بچا سکے گا اور کمان کھینچنے والا کھڑا نہ رہے گا اور تیز قدم اور سوار اپنی جان نہ بچا سکیں گے اور پہلوانوں سے جو کوئی دلاور ہے ننگا نکل بھاگے گا خداوند فرماتا ہے